السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ستاجی آن لائن ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹر اوڈیفنس کے کریٹریہ کے بارے میں کہ منسٹر اوڈیفنس میں ایک ڈیفرنٹ سیٹس جو ہیں ان پر ایک میرٹ کس طرح بنتا ہے اور ایم موڈی کا میرٹ کریٹریہ کیا ہے جو ہیں ان کے اوپر میرٹ کیسا رہتا ہے اور آپ کو انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنے تک کن کن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے کون کون سے ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ضروری ہوتے ہیں اور اس میں کتنے مارکس آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک کینڈیٹ جو ہے اس کے مارکس کم ہوتے ہیں ایس کمپیٹو آردر کینڈیٹ لیکن جو کم مارکس والا کینڈیٹ ہوتا ہے وہ پروسیڈ کر جاتا ہے نیکس ٹیج کے لیے لائک سکریننگ میں کسی کے مارکس کم ہیں لیکن وہ پروسیڈ کر گیا ہے ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کے لیے تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے اس طرح کیسے آپ کو سمجھائی جا سکتی ہیں اس کے اوپر میں جو ہے آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ویورز اب جو ہے ایمینسٹی آرڈیفینس کا کریٹ ایڈیا کافی ٹاف ہو گیا ہے میرڈ کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کو پاس کرنا بہت ٹاف ہوتا ہے آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اب منسٹی آرڈیفینس نیکٹیو مارکنگ اپلائی کرتا ہے دوہزار سولہ سے پہلے منسٹی آرڈیفینس کے ایڈیفینس میں نیکٹیو مارکنگ نہیں ہوتی تھی تو تب جو ہے اس کو پاس کرنا تھوڑا سا آسان تھا زیادہ آسان تھا بھی نہیں تھا لیکن آسان تھا کمپیٹیو لی لیکن اب جو ہے دوہزار سترہ سے آنورڈ منسٹی آرڈیفینس کے ایڈیفینس میں نیکٹیو مارکنگ اپلائی ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب ان ایڈیفینس کو پاس کرنا اتنا آسان نہیں رہتا اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح تیاری کر سکتے ہیں تیاری ہم کروا بھی رہے ہیں منسٹی آرڈیفینس کے ایڈیفینس سے ریلیڈڈ آپ کی ڈیفرنٹ کیوریز جو ہیں کوئیسن جو ہیں ان کو بھی ہم ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ڈیٹا پروائیڈ کیا جائے اب ویڈیو کے آخر میں ہم اس پر بات کریں گے کہ آپ کے لئے کون سی بوک اچھی ہے اور اس میں کون کون سے ٹاپکس کور ہیں اور آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کس طرح تیار کر سکتے ہیں یہ سارے ساری باتیں جو ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو ویور جس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو فارملی سٹارٹ کریں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو استاج جی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی نئی اپ ڈیٹ آئے گی جس طرح کیا بھی آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ منسٹر او ڈیفنس کے اگزیم جو ہیں ان کی ڈیٹ کب آتی ہیں پہ آپ میں فالو کر سکتے ہیں ہمارا پیج استاج جی آن لائن کے نام سے فیس بک پہ بھی ہے اور ٹویٹر پہ بھی ہے اور یہ ساری سارا ڈیٹا جو ہے ان تینوں فورمز پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تو ویورز ویڈیو کو فارملی سٹارٹ کرتے ہیں ویورز ایم وڈی کا جو میرٹ کریٹیریا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اوپن میرٹ اور پروینشل کوٹاس پہ اس کے علاوہ ایکس وٹا اے جے کے اس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے اب جو اس ڈیفرنٹ کوٹاس ہیں وہ یہ ہیں کہ اوپن میرٹ ہے پھر پنجاب میرٹ ہے سندھ رورل ہے سندھ اربن ہے بلوجستان ہے گلگت بلتستان ہے خیبر پختنگواہ ہے ایکس فارٹا ریچن ہے اور ازاد جنون کشمیر ہے اب ویورز یہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ اوپن میرٹ میں میرٹ زیادہ رہتا ہے پنجاب کوٹا جو ہے اس کے اوپر میرٹ کمپیرٹیو لی دوسرے پروینسز سے بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اگر آپ پنجاب سے پلائی کر رہے ہیں تو آپ کی تیاری کا لیول جو ہے باقی تمام پروینسز سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ نے اس اگسیم کو کوالیفائی کرنا ہے یہی وہ سیچویشن ہے جب ہوتا ہے کہ پنجاب سے کے نمبر لینے والا کینیڈیٹ جو ہے اس کے اگر ایک ہنڈڈ مارکس کی اگسیم میں سیمیٹی سیمیٹی فائیو یا ایٹی مارکس آئے ہوئے ہیں اور وہ کوالیفائی نہیں کر پاتا سکریننگ کے بعد اور گلگت پلدستان یا کے پی کے یا بلوچستان سے کسی دوسرے پروینسز سے کینیڈیٹ کے مارکس ہوئے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی کوالیفائی کر گیا ہے نیکس سٹیج کے لیے دسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے تو آپ یہ کنفیوزن نہیں پیدا کرنی ہے آپ نے تب کیونکہ ان کا میرن مختلف ہے سندھ جو ہے وہ کوٹہ ڈیفرنٹ ہے آپ کا پنجاب کوٹہ ہے تو آپ نے جو ہے اپنے کوٹے میں رہ کے کوالیفائی کرنا ہے اور آپ نے تیاری کا عمل جو ہے اس کے اکارڈنگلی سٹرنگ کرنا ہے اسی طرح سندھ میں دو کوٹہ ہیں سندھ میں رورل ہے اور اربن ہے اس میں بھی کوٹہ جو ہے اس میں میرنٹ میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے اربن کا زیادہ رہتا ہے رورل کا کم ہوتا ہے پھر بلوچستان کوٹہ جو ہے وہ بھی مختلف ہے تو کسی بھی پروینس کو دوسرے کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا اس طرح کہ آپ اس پروینس سے سیم نمبر آپ نے لیے ہیں تب بھی ایک جیسا آپ کا میرنٹ رہے گا یا ایسا نہیں ہوگا کسی پروینس کے مارکس جو ہیں کینڈیٹ کے زیادہ ہونے ہوں گے اور ہوتے ہیں اور وہ کوالیفائی نہیں کر پائے گا اور جو دوسرا پروینس ہے وہاں پر لو میرنٹ پر آنے والا بچہ بھی لو مارکس لینے والا بچہ بھی کوالیفائی کر چاہے گا اس لیے آپ نے اپنے جو آپ کا سرکل ہے اس میں رہتے ہوئے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے منورٹی کوٹہ جو ہے بعد وقت کم ہوتا ہے تو اس پہ بھی آپ نے خود کو ان کے سیڈز کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا منورٹی والوں نے جو دوسرے اوپن کوٹہ ہیں ان کے ساتھ آپ نے خود کو کنفیوز نہیں کرنا فیلال جو منسٹر اور ڈیفینس کی طرف سے ایڈ آئی ہے اس میں منورٹی کوٹہ سپریٹلی ڈیفائن نہیں کیا گیا جو منسٹر اور ڈیفینس کی طرف سے سپریٹلی کوٹہ ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اوپن ہے پنجاب ہے سندھ رورل ہے سندھ اربن ہے بلوچستان ہے اے جے کے ہے ایکس فٹا ہے کے پی کے ہے اور گلکت پلدستان ہے یہ کوٹہ ہیں اور آپ کا یہی سرکل ہے اس میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور کوالیفائی کرنا ہے نیکسٹ سٹیج کے لیے سندھ اربن پنجاب میرٹ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ تیار رہے ہیں کیونکہ یہ کا میرٹ بہت زیادہ رہتا ہے گلکت بلدستان بھی بہت ہی پڑا لکھا ہے پروونس ہے ہمارا اور اس سے بھی میرٹ زیادہ رہتا ہے جو بلوچستان ہے وہاں کا میرٹ کام رہتا ہے کمپیٹیو لی سندھ روریل کا کام رہتا ہے تو یہاں پر یہ نہیں ہے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میرٹ جو ہے وہ تف ہوتا جا رہا ہے زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے آپ کا تیاری کا جو پروسس ہے وہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے سٹرونگ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے پروونس میں یا جس کوٹہ بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے وہاں پر اپلائی کرنے والے کینڈیٹ اور ایکسیم میں اپیئر ہونے والے کینڈیٹ کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے کمپیٹ کر کے نیکس سٹیج پہ پروسیڈ کر سکیں ویورز میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے جو اب میرٹ بنتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کی جو ہے وہ سامنے رکھ جاتی ہیں تین ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ نے سکریننگ ٹیسٹ جو ویوری فرس ٹیسٹ امڈیسٹر آف ڈیفینس ہے اس میں آپ نے اپیئر ہونا ہے اور اگر آپ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں پاس کر لیتے ہیں اپنے کوٹا کے جسی کوٹا کے انڈر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو موو کیا جاتا ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے جو کہ ایسے ریٹنگ کا ہوتا ہے اس میں چار ایسے ہوتے ہیں چار ڈیفرنٹ ٹاپکس آپ کو دی جاتے ہیں اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ فور ٹاپکس کے اوپر اس میں کرنٹ افیرز کے بھی آتے ہیں اور پاکستان افیرز کے بھی آتے ہیں انٹرنیشن ریلیشنز کے بھی آتے ہیں چار ٹاپکس کے اوپر آپ سے ایسے لکھنے کو کہا جاتا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی مارکس کے اگر آپ نے انڈر مارکس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ٹوانڈر مارکس کے لیے ہوتا ہے اب اگر آپ نے اس میں آپ سے چار ایسے دیے جائیں گے اور ایک یہ کہ آپ کو پریسی دی جائے گی آپ نے جو ہے وہ پریسی کا کوئیسن بھی حل کرنا ہے یہ ڈسکرپٹیو ایکزیم جو ہے اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اور جو اسیسٹینٹ ہے یہ ٹریفک اینالیسٹ کے لیے اس طرح کی سیٹس کے لیے 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 پلائی کیا ہوتا ہے ان کے لیے ٹائپنگ ٹیسٹ سیپریٹلی ہوتا ہے جس دن ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ دینے کے بعد ان کو موم کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی ٹائپنگ پریفیشنسی شو کریں پہلے آپ میں سکریننگ پاس کرنا ہے سکریننگ پاس کر لیا تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ ڈسکرپٹیو کی تیاری کریں اور آپ کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ لیا جائے گا یہ دونوں ہو گئے جو بندہ ڈسکرپٹیو بھی پاس کر لے گا اس کو پروسیڈ کیا جائے گا سیکومیٹرک کے لیے یہ دونوں ٹیسٹ پاس کرنے والوں کو سیکومیٹرک ٹیسٹ کے لیے پروسیڈ کیا جائے گا اور سیکومیٹرک ٹیسٹ بسیکل یہ آپ کی پرسنیلٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جب یہ ایک زیم آئے گا تو ہمارے چینل پہ بک بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تاکہ آپ سیکومیٹرک کو ڈسکرپٹیو پاس کر لے گا پھر اس سے سیکومیٹرک لیا چاہے گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے دو سیچویشنز آ کے کھڑی ہو جائیں گی اس کے بعد ان تینوں ٹیسٹ کی بیس کے اوپر آپ کا میرٹ بنے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سیکریننگ اور ڈسکرپٹیو پاس کیا لیکن اگر آپ سیکومیٹرک پاس نہیں کر پائے تو آپ کو ریجٹ کر دیے جگہ سٹیٹ فارور لیکن اس کے علاوہ جب انٹرویو کے لیے کینڈیٹ وہ کینڈیٹ جو سیکومیٹرک بھی پاس کر لیتے ہیں سیکریننگ بھی پاس کر لیتے ہیں ڈسکرپٹیو بھی پاس کر لیتے ہیں ان کے سامنے سیچویشن آتی ہے پہلی بات تو یہ کہ جن کے کچھ کینڈیٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سٹیٹ فارورڈ سیلیکٹ ہو گئے ہیں نیکس ٹیٹ جو کہ انٹرویو کے لیے ہے اور آپ اب انٹرویو میں اپیر ہوں گے ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے اچھی بات ہے کہ وہ سیکریننگ ڈسکرپٹیو اور سیکومیٹرک دینے کے بعد انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر پائے ہیں کوالیفائی کر گئے ہیں اب جو ہے انٹرویو کے لیے کن کن کو نہیں بلایا جاتا چاہے ان کے ٹیسٹ بھی پاس ہوں تینوں اب دیکھیں سکریننگ اور سیکرپٹیو پاس ہو لیکن سیکومیٹرک پاس نہ ہو تو آپ سے انٹرویو نہیں لیا جائے گا اب جو دوسری سیچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سے سیکریننگ بھی پاس ہے سیکومیٹرک بھی پاس ہے لیکن آپ میرٹ پہ پورا نہیں آئے ہو آپ جو ہے کمپیٹ کرنے والے جو آپ کے کوٹا میں لوگ کمپیٹ کر پائے ہیں آپ کو جب میرٹ پہ دکھا گیا ہے تو آپ کا میرٹ کم ہے اور وہ اور وہ اس سرکل میں نہیں آرہا جتنے کینیڈیٹ چاہیے انٹرویو کے لیے تو پھر آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا یہ منسٹری وڈیفنس کا کریٹیریا ہے انٹرویو کے لیے لوگوں کو کوالیفائی کرنے کے لیے تو اس لیے آپ نے زور لگانا ہے کہ آپ نے سٹرگل زیادہ کرنی ہے تاکہ سکریننگ میں آپ کے ہیسٹ مارکس ہیں ڈسکرپٹیو میں اچھے مارکس ہیں تو پھر آپ سائکومیٹریک جو ہے وہ پاس کرتے ہوئے ایزیلی انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے اس طرح سب سے بیڈ سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سکریننگ بھی پاس ہے ڈسکرپٹیو بھی پاس ہے سائکومیٹریک بھی پاس ہے لیکن آپ کوالیفائی نہیں کر پائے انٹرویو کے لیے کیونکہ آپ کے مارکس کم کم ہیں اتنے کم تھے کہ آپ جسٹ وہ کوالیفائی کر کے نیکسٹ سٹیپ پہ پہنچ گئے جب میرٹ بنا تو آپ میرٹ میں پورے نہیں آئے میرٹ میں ہائیسٹ مارکس والوں کو اٹھا لیا گیا اور آپ جو ہیں اسٹیٹ فاروڈ انٹرویو کے سرکل سے باہر ہو گئے اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال لیٹر نہیں آیا اب جو ہے اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ سکریننگ میں اچھے نمبر لیں ڈسکرپٹیو میں اچھے نمبر لیں بری سیچوشن میں تب بنتی ہے جب سکریننگ اور ڈسکرپٹیو پاس اور آپ کا سیکھومیٹری کلیر نہ ہو چاہیے آپ نے سیکھومیٹری کو ہی تو پاس کرنا انتہائیم پورڈنٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائیں گے سیکھومیٹری کو پاس کرنا ہے اور سکریننگ اور ڈسکرپٹیو میں ہائیسٹ مارکس لینے ہے تب ہی جو ہے آپ سمائلنگ فیس والا انٹرویو دینے کے قابل ہو پائیں گے اب ویورز ہم تھوڑی سی نیکس ٹیچ پہ جاتے ہوئے بات کریں گے کہ اب آپ نے تیاری کرنی ہے بتا تو میں نے دیا آپ کو کہ کتنا ٹف ہے یہ چیزیں آپ کے لیے آپ نے اس کے لیے تیار ہونا ہے خود کو ایزی بھی ہے اگر آپ کی تیاری اچھی ہے اور آپ ککلی چیزوں کو گریسپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایزی ہے آپ میں یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے آپ ایزی لی اس ایکزام کو کر لیں گے لیکن آپ کی ایزی نیس میں اضافے کے لیے یا آپ اگر ٹفنیس کا کسی چیز پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پر آسانی کے لیے یہ میٹیریل میں نے کولیکٹ کیا ہے ایڈٹ کیا ہے استاجی آن لاینني نہیں ایسیٹرینڈ MOC qualified candidates جو ہیں ان سے یہ data کولیکٹ کرتے ہوئے ان سے ان کے نورس لیتے ہوئے ان سے ان کے ان سے questioning کرتے ہوئے ان سے چیزیں کولیکٹ کرتے ہوئے آپ کے لیے ایک بکلیٹ تیار کی گئی ہے تاکہ آپ اس بکلیٹ کو تیار کرتے ہوئے WOOD کے exam کو crack کر سکیں اب یہ بکلیٹ جو ہیں اس کا آپ آرڈر دے سکتے ہیں اس میں کیا کے کیونٹنٹ شامل ہے پہل تو میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈلائن دے دیتا ہوں اس میں کون ٹاپکس جو شامل کیے گئے ہیں انسٹی اور ڈیفینس کے جو سلیبس ہے اس کی بیس پر شامل کیے گئے ہیں اس میں انگلیش ہے جی کے ہے جی کے پلس کرنٹ فیرز جی کے بھی جب بات کی جائے تو اس میں کرنٹ فیرز پاکستان فیرز انٹرنیشنل فیرز آ جاتے ہیں پھر اکنومکس ہے انٹرنیشن لیشنز ہے اسلامیات ہے لاؤ سے رلیڈی ڈیٹا ہے بزنس لاؤ کمپنی لاؤ اور پاکستان میں ان پریکٹس جو اور بھی جتنے بھی لاؤ ہیں ان سے رلیڈ تھوڑا تھوڑا ایکزیم میں کوچھے جاتے ہیں پاکستان سٹڈیز سے کمپیوٹر جو کہ میجر پورشن ہوتا ہے اگر آپ ہنڈڈ مارکس میں اپیر ہو رہے ہیں تو فیفٹین مارکس کمپیوٹر کے ہوتے ہیں پانچ پانچ کوچھے جاتے ہیں پروگرامنگ کے پانچ نیٹورکنگ کے اور ڈیٹا بیس کے پانچ پانچ لیکن اگر آپ ٹوڑنڈ مارکس کی ایکزیم میں اپیر ہو رہے ہیں جس طرح کے سسٹینٹ ڈریکٹر جنرل کے ایڈر ہے تو اس میں یہ پارٹ جو ہے ففٹین مارکس کا ہو جاتا ہے لائک پروگرامنگ کے ٹین نیٹورکنگ کے ٹین کوئیشنز اور ڈیٹا بیس کے ٹین کوئیشنز اس کے علاوہ پاسٹ پیپرز شامل کیے گئے ہیں یا یہ جو بکلٹ تیار کی گئی یا اس میں پاسٹ پیپر جو کہ منسٹر اور ڈیفینس کی طرف سے لیے گئے ہیں کافی سیادہ ہیں وہ بھی اور انیلیٹی کے ریزننگ کا جو ہے میجر پورشن ہوتا ہے اس سے ایڈیڈ نورس جو ہیں آپ کے ساتھ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نورس تاکہ آپ ڈیٹیل کو پڑھتے ہوئے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اس طرح کا تیار کر سکے تاکہ آپ انیلیٹی کے ریزننگ کے پورشن کو ایزلی کوالیفائی کر پائیں اب اس میں جو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ مارکس کے لیے پیر ہونے چاہ رہے ہیں بی ایز سکسٹینڈ یا بلو کے لیے تو یہ بارہ انڈرسٹینڈ جو ہیں وہ ٹوالڈسٹینڈ جو ہیں وہ انیلیٹی کے ریزننگ کے آئیں گے اور اگر آپ ٹو انڈرسٹینڈ مارکس کا ایزیم دینے جارہے تو انیلیٹی کے ریزننگ کے قویسٹین ٹوانٹی فور آئیں گے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کمپیوٹر اور انیلیٹی کے ریزننگ جو ہے یہ ایک میجر پورشن ہے کمپیوٹر کے فیفٹین مارکس بی ایس سکسٹین اور بلو کے لیے اور تھرٹی مارکس بی ایس سیونٹین اور اباب کے لیے انیلیٹی کے ریزننگ کے ٹوال مارکس بی ایس سکسٹین اور بلو کے لیے اور ٹوانٹی فور مارکس ہیں اس میں بی ایس سیونٹین اور اباب کے لیے تو اس طرح اگر بات کی جائے تو یہ دو جو پارٹ ہیں یہ میجر ہیں یہ جو اوپر والے پارٹس ہیں یہ کوئی بھی کینیڈیٹ جو ہے وہ کافی آتا کہ اچھے نمبر اس میں لے لے گا لیکن جو کینیڈیٹ ایکسیل کریں گے ان کو ایج ہوگا ان پورشنز میں جنہوں کا کمپیوٹر اور انیلیٹی کا ریزنگ اچھی ہوگی یہ جو پورشنز ہیں اوپر والے جو بتائے ہیں میں نے یہ اس میں کافی کینیڈیٹ اچھے مارکس لے جاتے ہیں کافی زیادہ کیونکہ کسی نہ کسی کا سبجیکٹ جو ہے اس میں میٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں یہاں کافی آتا کہ اس کو کریک کر لیتے ہیں لیکن کمپیوٹر اور انیلیٹی کا ریزنگ جو ہے اس میں لوگوں کو مار پڑتی ہے اور کیونکہ انیلیٹی کا ریزنگ میں خاص طور پر یہ بارہ مارکس کا یہ آتا ہے بی ایس اکسٹین اور بلو کے لیے اور ٹورٹی فور مارکس کا ہوتا ہے بی ایس سیمنٹین اور ابوب کے لیے اور اس میں کینڈیٹ اکثر جو ہے ان کو چھوڑ دے کیونکہ ایک تو ریزن یہ ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اس کی سٹیٹمنٹس کافی زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور آپ کو اس کو ایک پورا پلان بناتے ہوئے اس کو سال کرنا ہوتا ہے ان کوئیس کو اور پھر تلوار یہ بھی لٹک رہی ہوتی ہے آپ کے سار پر ایک نیگٹیو مارکنگ ہے اگر میں نے غلط ٹک کر دیا تو جو مارکس ہمارے پاس ہیں اس میں سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بکلٹ تیار کی گئی ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے ایکزام کی تیاری میں اب وہ بک کس طرح آپ لے سکتے ہیں یہ how to order the mo ڈی بکلٹ استاجی آن لائن کا پیچ ہے ہمارا فیس بک پہ یہ اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی استاج آن لائن فیس بک سلیس جی استاج آن لائن یہ وہاں پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں یا ویسے بھی اگر فیس بک پہ لکھیں کہ استاج جی آن لائن تو ہمارا یہ پیج آ جائے گا پیج کا لنک میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے پھر اس کا آؤٹلوک بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے یہ سینڈ میسیج کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ نے میسیج کرنا ہے کہ ہمیں یہ بک چاہیے اور within seconds آپ کو یہ بک مل جائے گی اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے questions ہیں curious ہیں whatsapp آپ وہاں پر کر سکتے ہیں number آپ کے ساتھ شیئر کر دیا چاہے گا آپ جو ہے whatsapp بھی کر سکتے ہیں اسی جو ہمارا ویڈیو ہے اس کے نیچے بھی آپ کو questions پوچھنا چاہیں بک لینے سے حوالے سے آپ guideline لینا چاہیں pricing سے guideline لینا چاہیں کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ اس ویڈیو کے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں facebook page کا link جو ہے اس کی description میں ایڈ کر دوں گا تو آپ وہاں پر جاتے ہو اس کو click کر کے open کر سکیں viewers ہماری بہت سی دعائیں اور نیک تمناہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس exam کو qualify کریں اور اچھے طریقے سے اس کو pass کر پائیں آپ کو تیاری سے related کوئی بھی issue ہو کوئی بھی query ہو آپ کا کوئی ایسا لگے کوئی ایسا part ہے میرا جو مجھے weak لگ رہا ہے اور مجھے اس سے بھی زیادہ تیاری کی ضرورت ہے تو document on our videos کہ ہمیں اس سے related videos چاہیے اور data چاہیے i will make sure to provide you the best material تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو pass کر پائیں آپ ہمیں facebook پہ بھی like کر سکتے ہیں اور twitter پہ follow کر سکتے ہیں ہمارے چینل سے update کے لیے you might subscribe کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنی تیاری کے اس حمل کو fast track کریں اور وہ لوگ جو آپ کے circle میں ہیں اور minister of defense کے exams کی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ data share کریں ان کو اس سے بہت زیادہ help ہوگی اور learning اور sharing کے اس process میں ہمارا ساتھ دیجئے اللہ آپ کا حامل ناصر ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ